راستے، سفر اور عوامی مقامات کے استعمال کے عداب السلام علیکم عزیز طلب و طلبات میں آپ سب کو مونلائٹ انٹرنیشنل پربلیشر کے ڈیجیٹل تعلیمی لیٹ فارم پر خوش آمدید کہتی ہوں آج ہم راستے، سفر اور عوامی مقامات کے استعمال کے عداب پڑھیں گے سب سے پہلے راستے میں اپنی نگاہوں کو نیچہ رکھنا چاہیے ویسے بھی سور نور میں مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے نمبر دو، راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دیا جائے کوئی بھی تکلیف دے چیز ہمیں راستے میں نظر آئے جو کزرنے والے کے لیے پریشانی کا باعث ہو تو ہمیں اس چیز کو ہٹا دینا چاہیے کیونکہ حدیث کے مطابق تکلیف دے چیز کو راستے سے ہٹا دینا صدقہ ہے اسی طرح سلام میں پہل کی جائے اور سلام کا جواب دیا جائے اگر کوئی آپ کو سلام کر دیتا ہے تو آپ کو سلام کا جواب دینا جو ہے آپ پر وہ واجب ہے کیونکہ سلام میں پہل کرنا جو ہے وہ تو مستحب ہے لیکن سلام کا جواب دینا واجب ہے اسی طرح ضرورت مندوں کے ضرورت کو بورا کیا جائے ضرورت مند راستے میں مثال کے طور پر آپ کو کوئی چھوٹا بچہ کوئی نابی نہ کوئی بڑھا شخص مل سکتا ہے جس کے لیے سڑک کو بور کرنا مشکل ہو رہا ہے تو آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں کسی کو سامان جو ہے وہ اٹھانے میں مشکل پہ اشاری ہو تو آپ اس کی اس طرح سے مدد کر سکتے ہیں اس کو راستہ اس کی گھر تک پہنچ جا سکتے ہیں اسی طرح بھولے بھٹکے ہوئے شخص کو راستہ دکھانا یہ بھی اسلامی عداب میں شامل ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق بھولے بھٹکے شخص کو راستہ دکھانا یہ بھی صدقہ ہے اسی طرح ہمیں راستے میں اگر ہم سفر کر رہے ہیں اور کوئی چڑھائی آگئی ہے مثال کے طور پر آج کل اگر آپ میٹرو بس کا استعمال کرتے ہیں تو آپ سیڑھییں چڑھ کے جاتے ہیں آپ کو پل کا استعمال کرنا ہے تو سیڑھییں چڑھ کے جاتے ہیں آپ کہیں سفر کر کے اسی پہاڑی علاقے میں جاتے ہیں تو انچائی پر جا رہے ہیں تو جہاں بھی آپ انچائی پر جائیں گے تو آپ نے اللہ اکبر پڑھنا ہے اور جب آپ نیچے اتریں گے تو اترتے ہوئے آپ کو سبحان اللہ پڑھنا ہے اس کے علاوہ آپ کو راستے میں ایک طریقے سے چلنا چاہیے تیز نہیں بھاگنا چاہیے کہ دوسری لوگوں کو مشکل پیش آئے اسی طرح راستے کی صفائی سترائی کا دیان رکھنا چاہیے راستے میں کڑا پرکٹ نہیں پھینکنا چاہیے اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے اور بورے لوگوں کی صحبت اختیار نہیں کرنی چاہیے کیونکہ صحبت انسان کی کردار کے اوپر بہت گہرہ اثر رکھتی ہے راستے میں اپنے کپڑوں کو سمیل کر جلیں اسی طرح کچھ لوگ اپنے فنکشنز کے لیے کسی بھی تقریبات کے لیے راستوں کو بند کر دیتے ہیں تو ایسے راستوں کو بند کرنا جو عوامی گزرگاہ ہے اور لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنتے ہیں ان راستوں کو بند کرنا بھی جائز نہیں ہے اسلامی عداب کے خلاف ہے اسی طرح آپ کسی بھی سواری پہ آتے ہیں گاڑی ہو یا موٹسائیکل ہو آپ اس کو اگر اس کی غلط پارکنگ کرتے ہیں تو وہ بھی دوسرے گزرگاہ گزرنے والوں کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتی ہے اسی طرح آپ کو ہمیشہ اپنی گاڑی یا موٹسائیکل وہ صحیح جگہ پر پارک کرنی چاہیے اس کے علاوہ راستے میں کیلے کے چھلکے اور چنگم وغیرہ بھی نہیں پھینکنے چاہیے کیونکہ اس طرح کوئی فسل سکتا ہے کسی کے کپڑوں پر چنگم لگ جائے تو وہ بھی اس کے کپڑے خراب کرنے کا باعث بن سکتی ہے اسی طرح اگر کوئی راستے میں پانی ہے اور آپ وہاں سے گزر رہے ہیں تو آپ کو یہ بھی عذاب میں شامل ہے کہ اگر آپ گاڑی پر سوار ہیں تو آپ آہستہ سے وہاں سے گزریں تاکہ جو پیدل جا رہے ہیں یا کوئی بائک پر سوار ہیں ان کے کپڑے جو ہے وہ ان پر وہ نجس پانی پڑھ کے وہ کپڑے خراب نہ ہوں اگر ہم ان تمام عذاب زندگی کا خیال نہیں رکھیں گے تو معاشرے میں خرابی پیدا ہوگی ہمارے لئے مشکلات پیدا ہوں گی اور اگر ہم ان تمام عذاب زندگی کا خیال رکھیں گے تو ہم اپنے لئے اور دوسروں کے لئے آسانیہ پیدا کریں گے اور اپنے لئے اور دوسروں کے لئے آسانیہ پیدا کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے اللہ تعالیٰ ہمیں تمام اسلامی عذاب زندگی کو ملہوز خاطر رکھنے اور دوسروں کے لئے آسانیہ پیدا کرنے کی توفیق دے اس دعا کے ساتھ آج کے لیکچر کا اختتام کرتے ہوں اللہ حافظ